یہ ان کا سلوگن ہے کہ قرآن شریف میں دو جنتوں کا ذکر ہے ان میں سے دنیا کی جنت ہے ایک دنیا کی جنت ہے اور وہ نواز کی لذت ہے اب یہاں پہ آپ وار کیجئے اس چیز کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے اندر دو جنتوں کا ذکر ہے جنت کے معنی وہ ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ ایک ایسا نظام ایک ایسا معاشرہ ایک ایسی سوسائٹی کو تعمیر کرنا اور اس کو وجود میں لانا جس کے اندر انسان کو خوشگواریاں اور ہر قسم کی سہولت کی فراوانیاں اس کو کسی قسم کی مشکلات نہ ہو اس کے ساتھ اگر کوئی تقلیف کوئی ایسا دکھ پیش آتا ہے تو اس کی عمر جو ہے وہ لمحوں کی ہو اور وہ خاتم ہو جائے نظام اس کو ہر وقت اس کی ٹیک کیر کر لے اور وہ جنت ارماج اس طرح قرآن اس کو مثال دے کے بتاتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو ہر قسم کی سہولت ہر قسم کی وہ چیز میسر ہوگی جو بظاہر ایک ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں پہ انسان نے اپنی حکومت اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے کہ خاص طبقہ وہ چیزیں رکھ سکتا ہے دوسرا نہیں تو وہ سب کو یہ مہیا کرنا چاہتا ہے اب یہاں پہ آن جہانی فرماتے ہیں کہ نماز کی لذت اب نماز کی ہی لذت میں میں ارز کر دوں کہ اگر آن جہانی کا میں لوں تو انہوں نے خشو اور خضو جو وہ لذت کی بات کرتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے کس انداز میں نماز کی لذت کو بیان کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جب تک میں اپنے ابتدائی کلمات کے اندر وہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے نزدیک ایک ایسے فیل میں جو انسان مطلب لذت لیتا ہے اس کی مسائل اپنی طرف سے تو انہوں نے اس چیز کو انتہا پہ لے کے گئے ہیں کہ جیسے لیکن جو دین ہے جو تربیت ہے جو ایک ایسا اللہ کا پیغام ہے اس کو ان الفاظ کے اندر ان مثالوں کے اندر بیان کرنا میرے نزدیک یہ چلے میں آسان لفظ بڑے اطرامن کہتا ہوں مناسب نہیں تھا آن جہانی صاحب کے لیے جبکہ وہ یہ چیز اپنے پاس یہ خطاب بھی رکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سلطان القلم کہا ہوں گا ہے تو سلطان القلم کیے قلم سے ایسے الفاظ کا نکلنا اس طرح کی مثال کا بیان ہونا to be honest میں انہیں کہوں گا کہ آپ خود ہی اپنی لداؤں پر بور کیجئے دوستو میں آپ کو welcome کرتے ہوئے آپ کو کچھ جو اس دوران میں مجھے پیغامات مجھے بہت کچھ ملے اس میں selected جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ احمدیوں سے کسی طور پہ بھی ہمیں کوئی نفرت نہیں ہمیں کوئی ایسا ان سے problem نہیں ہے ان کو پورا حق ہے کہ اپنے مذہب کے اوپر اپنے نظریات کے اوپر وہ پوری طرح سے عمل پہ رہا ہوں اس کے مطابق جو زندگی گزارنا چاہیں گزاریں لیکن problem مسئبت وہاں پہ آ جاتی ہے جب وہ line cross کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ احمدیت is the true Islam احمدی is the true Muslim اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلام دین جو ہے یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کے مننے والے کو مسلمان کا نام دیا ہے اب انہوں نے دو لائنے cross کی ہیں ایک تو یہ کہ اسلام کو چھوڑتے ہوئے احمدیت کو true Islam کہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام جو ہے اس کو independent رکھا ہے اس کو کسی قسم کی بے ساکھی کی ضرورت نہیں ہے وہ کوئی لنگڑا لولہ نہیں ہے وہ کوئی معذور اپاہج نہیں ہے وہ بزاتے خود اپنی ذات کے اندر اسلام جو ہے very independent very comprehensive اور ہر لحاظ سے وہ طاقت ہوا ہے دوسری طرف اس کے ماننے والا جو ہے وہ مسلمان کا علاقہ ہے انہوں نے اس کے اندر کہ احمدی is the true Muslim اب اس کے مطلب کیا ہوا بالکل واضح ہے کہ جو احمدی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے اب ستم کی بات یہ ہے کہ جب مسلمان یہ بات کہتا ہے کہ احمدی جو ہے وہ غیر مسلم ہے کیوں اس نے ایک لائن کروس کر لی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے ایک نیا نبی بنا لیا ہے جس کی کے قطعی طور پر کوئی گنجائش کوئی جگہ چھڑ کے اس کا تصور تک نہیں تھا تو یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ سوال یہاں اٹھتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھیل کھیلیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے اندر امیڈمنٹ کریں اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں کرن دشی کریں اللہ نے ایک نام دیا ہے جو بہت سٹرونگ بڑا انڈیپینڈنٹ اللہ کا پسندیدہ اللہ کا دیا ہوا کہ مسلم آپ گہیں نہیں جی احمدی مسلم جب اس کی بات کی جائے تو جو آگے سے بڑا ہی آپ یوں کہہ لیں کہ بڑا بودہ قسم کا اور نالائق اور احمقانہ جواب جو ملتا ہے اپنی طرف سے بہت سٹرونگ اسے سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے میں سنی مسلمان ہوں میں شیعہ مسلمان ہوں میں بریلوی مسلمان ہوں میں دیوبندی مسلمان ہوں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ دعویٰ رکھیں گے کہ جی ہم اس اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ لوگ اگر آپ اپنی ایک شخصیہ شناخت کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ اس طرح کر شناخت اپنی رکھتے ہیں آپ کو کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں ملے گی کہ شیعہ is the true muslim آپ کو کہیں پہ بھی یہ نہیں ملے گی کہ جی بریلوی is the true muslim وہ اگر انہوں نے اپنی شناخت کے لیے رکھا آپ اپنی شناخت کے لیے تبھی رکھ سکتے تھے اگر آپ اس کا حصہ اسلام کا ہوتے کہ ہمارا جی سکول آف تھاد ہے آپ نے بقیدہ طور کے اوپر ایک مذہب کو اپنایا ہے ایک نبی لے کے آئے ہیں اب پھر یہ باعث وہ در دوسری طرف چلی جائے گی جس میں میں انوالد نہیں ہونا چاہتا صرف یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو اگر چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ کی کتاب کو پکڑ لیں جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میری رسی کو تھامے رکھو تو اللہ کی جو رسی ہیں وہ قرآن ہے اور قرآن عالم انسانیت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دلیے ملا ہے اب ان دو چیزوں کو لیتے ہوئے جبکہ ہم پکایا تمام انبیاء جو رسول اللہ سے پہلے حضرت نو علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ کی ذات تک آئے ہیں وہاں پہ امار رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے اس کے بعد کسی نبی کا کوئی ایسا قرآن میں ذکر نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہماری اپنی تعبیل ہو سکتی ہے ہماری اپنی انٹرپیٹیشن ہو سکتی ہے کہ ہم اس سے یہ اخذ کریں جی سورہ العراف یہ کہتی ہے سورہ نساء یہ کہتی ہے یہ ہمارے اپنی انٹرپیٹیشن اپنے اپنے اختتام کو پہنچ چکا اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے ہم اس چیز کو کلیر کرنے کے لیے اس کو صاف کرنے کے لیے ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے انہوں نے جو فاصلہ پیدا کر لیا ہے انہوں نے جو ڈسٹنس بنایا ہے دور لے گئے ہیں اس کو نیرو کرنے کے لیے اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے اس کے درمیان بریج بنانے کے لیے زیتون چینل جو ہے یہ رول پلے کر رہا ہے یہاں پہ ایم دی آ کے بات کر سکتے ہیں ہر قسم کا سلسل ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے کچھ تجابیس دی ہیں بعض لوگوں نے کچھ باتیں کی ہیں تو وہ میں آپ کو چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب دکھا دیں میں اس پہ بھی اگر بات کرنے والی ہوگی کر دوں گا تو اس کے بعد ہم اپنا یہ آج کا جو نئے سال کا ابتدائی پروگرام پہلا پروگرام ہے اس سے کریں گے اور احمدیوں کو ویلکم کریں گے کہ وہ آئیں لیکن خدارہ کسی بحث مباسے کے لیے نہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے بات سوال لے کے آئیے اس سے متعلقہ یہ نہیں کہ آپ کون ہیں آپ کا کیا ہے فرانچیز کیا ہے ایسے یہ نہیں بات یہاں پہ بات صرف یہ چلے گی کہ یہاں جو سلسلہ ہو رہا ہے سیدھا سادھا جو اسلام ہے اس کو بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے وہ کیوں ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اللہ اور اس کی کتاب جو ہے اس پہ عمل کرتے زندگی بگاڑھنی چاہیے ہمیں اس سے جو مقصود ہے اس معاشرے کو ایک جنتی معاشرہ بنانا نہ کہ جیسا کہ آنجھانی کاریانی فرماتے ہیں کہ جو جنتی ہے کہ اس کا تصور جو ہے جو اس کا ماہ حاصل ہے وہ نماز اور نماز میں جو خشو اور خشو اور لذت جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں نماز میں نماز ایک فرض ہے آپ کے اوپر آپ نے وہ پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کا حال جانتا ہے لیکن جب آپ اس کو اس طرح سے لے کے جائیں گے کہ اس میں لذت حاصل کی جائے پھر جا آپ سے پوچھا جائے لذت کیا تو آپ بتائیں جی لذت ہوتی کیا ہے وہ فیل کر کے مطلب آپ یہ چیز تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں بڑی اچھی طرح سے میرے دوست جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں پروڈیسر صاحب یہ جو آپ کے پاس کچھ آڈیوز اور کچھ چیزیں ہیں اور ایک جو نیا سلسلہ انہوں نے موجودہ جو اس کلٹ کے گدی نشین ہیں مرزا مسرور صاحب ان کو اب ایک نیا نام دے کے انہوں نے اور انٹریڈیوز کروایا جا رہا ہے مطلب پنگابی میں کہتے ہیں نا ایک نیا حصال اور نیا پنگا لیا جا رہا ہے مطلب یہ آدھراہ نیا پنگا نیا چوشا آدھراہ بات کر رہا ہوں ذرا وہ دکھائیے میں اس پہ کچھ دکھا سکتے ہیں پہلے آڈیوز پلئے کرلیں شخصا جو بھی آپ کو جیسے بھی سمجھے اگر اس سے مسرور بیاں سے کرلیں تو ذرا پھر اس کے بعد آڈیوز لے چلیں گے ٹھیک ٹھیک آچھا جی ناظرین اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا پچھلے سال گزشتہ سال جو ابھی کل پرسوں گزرا ہے ختم ہوا ہے بڑا ہی مشکل تھا ویسے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہم سب نے اس کے اندر ایک شوشا یہ بھی آخری دنوں میں دیکھنے میں ملا ہمیں کہ وہ پی کر کے پیڈ کر کرا کے اپنی ٹیمز کو اور فیک انفومیشن ڈلوا کے ویکی پیڈیا پہ تو خلیفہ آف اسلام وہ اپنے موں میاں مٹھو بن کے اچھا پھر اس کے بعد جب وہ وائرل شائرل ہوا تو سرچز ہوئی نا تو وہ بڑا جناب تالیاں شالیاں کے جی وہ ٹاپ سرچز کے اندر نا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ سرچ کیے گئے ہیں نا وہ ہمارے خلیفہ صاحب کا نام آ گیا اچھا میں یہاں پہ نا بڑے احترام اور عزت کے ساتھ ایک چیز ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس سے کچھ ثابت ہوتا ہے نا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی مطلب احترام سے میں بھی ارز کر رہا ہوں شیخ صاحب کہ ماری تو بھونگی ہے اہم ہی خوش ہو رہے ہیں لیکن اگر اس چیز سے کچھ ثابت ہوتا ہے کہ گوگل کے اوپر عوام کس کو سب سے زیادہ سرچ کرتی ہے تو اب میرے خیال میں مجھے زیادہ کھل کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات لیکن پتہ ہے لوگوں کو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ اس سے بھی زیادہ اے خلیفہ صاحب تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے بھی زیادہ زیادہ عوام آگے آگے دنیا کی آدھی سے زیادہ باتی بیٹھ کے کیا سرچ کرتی ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں یہ ریپورٹس چاہے ہوتی ہیں جناب جس ریپورٹ کے اندر آپ کے خلیفہ صاحب چوتھی پانچویں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے نا وہ اسی کے نمبر ون پہ جا کے دیکھئے گا کون تھا کس کو عوام سرچ کرتی رہی ہے پھر چھوڑیں ان کو چھوڑیں ان کو مان لیں ان کو پیرو مرشد مان لیں تو خیر اسی طرح کا ایک یہ نیا اب سلسلہ کار شروع ہوا ہے پیسے ویسے لگا کے نا بل بورڈز خرید کی اور یہ چل رہا ہے جناب پیشے خدمت ہے جناب ایمبیسڈر آف پیس شیخ صاحب یہ زوم ہے ایک منٹ یہ زرہ دوسری طریقے سے کرنا پڑے گا بہرحال پہلے تو اسی بات کی اوپر یہ ساری دنیا کے اندر شیخ صاحب لڑائیاں ڈلوانے والی جو پھپوں ہیں معذرت کے ساتھ اب یہ امن کی وہ بن گئی ہے جی ایمبیسڈر اب یہ دنیا میں عمل لائیں گے اور فوٹو کتنی خطرناک لگائی ہے میں زرہ زوم کر کے دکھاتا ہوں ان کی یقین کریں آنکھوں سے شیخ صاحب وہ جھلک رہا ہے جسے وہ ہندی میں کہتے ہیں نا آتنگوادی ٹائپ فیلنگ یہ زرہ اچھا اس سے زیادہ یہ نہیں ہوگی اس کو زرہ فل سکرین کر دیں چلے میں اپنے پاس سے کروں یہ جی اچھا ہے گلوبل ایمبیسڈر آف پیس ٹوڈے ہی الرٹس اس آف ورلڈ وار ہیشٹیگ سٹاپ ورلڈ وار تھری اب ایک منٹ میں اس پہ تھوڑی سی بات کر دوں دوستو بات یہ ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ گلوبل ایمبیسڈر آف پیس یہ احمدیہ کلٹ نے ایک وقت میں مرزا نصر جو تیسرے گردی نشین تھے ان کو بھی یہ نام دیا تھا کہ امن کا صفیر آج یہ جو نیچے انہوں نے دیا ہے کہ سٹاپ ورلڈ وار تھری میں آپ سے ارز کروں کہ یہ بات دو ہزار پندرہ سے ان کی خواہش چلی آ رہی ہے دو ہزار پندرہ سے ان موصوف کی مسنور صاحب کی خواہش چلی آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے دنیا میں وہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو جائے اور جو میری پیش گوئی ہے وہ پوری ہو جائے کیونکہ انہوں نے نومبر دو ہزار پندرہ کے اندر تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کی بات کی ہوئی ہے انہوں نے اپنی جماعت کو اس وقت آپ اندازہ کیجئے کہ برطانیہ کے اندر لوگوں نے برطانیہ کے اندر لندن کے اندر لوگوں نے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مٹی کا تیر رکھ لے آٹھائی کٹھا کر لیں مومتیاں گھروں میں ڈال لیں یہ چیز کر لیں انہوں نے سارا کچھ کر دیا اب نازہ کریں کہ پانچ سال گزر گئے اب یہ نئے سال کے اندر پھر جو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ جی تیسری شاید یہ کوورڈ نائنٹین ہی ان کا بن جائے سہارا جو کہ کسی طور پہ نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑا یقین کریں کوورڈ نائنٹین جو ہے کرونا یہ تمہچہ ہے ان کے لیے جو جنگیں کرنا چاہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی اسیسمنٹس ہیں اب میں نے یہ بات کی اب یہ تمہچہ اگر نہیں بنتا تو میں غلط ہو جاؤں گا میری اسیسمنٹ غلط ہو جائے گی میں انسان ہوں میں حالات کو دیکھتے ہو ایک چیز سوچتا ہوں کہ یہ ہوگا ایسا نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں لیکن جب ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبائندہ ہوں اللہ بجی سے باتیں کرتا ہے اور یہ لوگ اپنی جماعت کو ہر وقت میرے پاس اتنے اتنے ان کے پڑے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں جس میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ حضور کو خاطر لکھیں حضور کو خاطر لکھیں حضور کو دعایہ خاطر لکھیں کیوں کہ حضور کا اللہ سے تعلق ہے آپ اپنے پرابلمز کے بارے میں حضور کو لکھیں گے تو حضور اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان کی بات مانتا ہے سنتا ہے تو آپ کے وہ مسائل حال ہو جائیں حضرت آپ جب یہ ٹائٹل رکھتے ہیں جب آپ یہ سوچ لوگوں کو دے رہے ہیں تو یہ آپ کا گیس نہیں ہے میرا گیس اپنا ہو سکتا ہے جو میں خود کہہ رہا ہوں کہ میرا گیس ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے اللہ نے بتایا مجھے کوئی خواب آئی ہے لیکن آپ نے تو بقاعدہ یہ چیز ہے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ مجھے لکھیں I'm a man of God میں اس خطہِ عرض پر اللہ کا نمائندہ ہوں اللہ مجھے بتاتا ہے اللہ مجھ سے بات کرتا ہے آپ کبھی بتا دیں چلیے میں آپ کو ایک نئی چیز نئے سال میں دے دیتا ہوں آپ آئیے آپ اپنے آئندہ آنے والے خدوے کے اندر یہ فرما دیجئے کہ اے میری پیاری جماعت اے میرے پیارے ماننے والوں میں آپ کو جب یہ کہتا ہوں مجھے دعا کے لئے خط لکھو تو میں صرف آپ کو اس اندردی میں کہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے لئے دعا کروں آگے اللہ کا کام ہے ماننا یا سننا میں آپ کو کوئی وعدہ نہیں دیتا کہ اللہ جو ہے وہ لازمیں تم نے مجھے لکھ دیا تو آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا یہ اللہ کے اختیار میں ہے میرے میں نہیں ہے آپ یہ بات کر دیتے ہیں پھر مجھے بتائیے گا اس کے بعد کتنے خاطراتے ہیں آپ کو جب وہ یہ شخص یہ دیکھے گا کہ میں خود بھی اللہ سے مانگ سکتا ہوں وہ اللہ سے یہ دعا کر سکتا ہوں اور اللہ نے ماننی ہے تو مجھے تمہارے ضروری کیا ہے تم نے تو اس وعدے سے یہ بات کی ہوئی ہے کہ تم میرے ذریعے مانگو کہ اللہ میری سنتا ہے آپ اپنے اس کلٹ کے بانی آجہانی کادیانی صاحب کو دیکھ لیں تو انہوں نے یہ بات یہاں رکھی ہوئی تھی یہ میرے پاس آئیں دعائیں کرتے ہیں اللہ میری سنتا ہے میری دعا قبول نہ ہوتے یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ اب آپ کا جو ایک لوگوں کو دھوکہ اور دجل دیا ہوا تھا یہ ختم ہو چکا ہے یہ آپ کا بھرم کھل چکا ہوا ہے یہ جو فراڈ ہے یہ ختم ہو چکا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے میں آپ سے ارز کروں کہ آپ جن باتوں میں یہ عام سیدھے سادھے مسلمان کو اور ان کے علماء حضرات کو اور جو سوشل میڈیا پر بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو آپ الجھائے رکھتے ہیں جن بیسوں کے اندر وہ بھی آپ کی گراؤنڈ میں آکے کھیلتے رہے اور کھیل رہے ہیں وہ یہ چیزیں ہیں لیکن یقین کیجئے زیتون چینل ویسا نہیں ہے یہاں پہ وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں یہاں عقل سے باتیں ہوتی ہیں ہم جو بات کرتے ہیں ذمہ داری سے بات کرتے ہیں میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میں اپنی سوش سمجھ سے بات کر رہا ہوں میں قطعی طور پر اس کو یہ نہیں لے کے چل رہا نہ اپنی ہار جیت کے لیے سیف اویرنس کے لیے لے کے چل رہا ہوں کہ اگر میں کسی ان کی تحریر سے یہ سمجھا ہوں تو یہ سمجھا ہوں یہ میں آپ کو بیان کا فیصلہ آپ نے کر رہا ہے یہ جتنے بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی آونسٹ ویڈیو یہ جتنے گلیوں سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے فٹپات پہ پیر بیٹھے ہوتے ہیں یہ کام جی آمل بیٹھے ہوتے ہیں کام کروالیں جن نکلوالیں آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے جب اس نے یہ مخلوق پیدا کی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اس نے لی ہوئی ہے اس کی سننہ بھی اس کا کام ہے اگر ان کو مارتا ہے تو ان کو زندہ بھی وہی کرتا ہے اگر ان کو زندہ کرتا ہے لاتا ہے دنیا میں تو ان کے رزق کا بھی وہی ذمہ دار ہے آپ نہیں ہیں یہ تو ظلم ہو رہا ہوتا ہے جس کے اوپر یہ سارا مرد بتاتا ہے کہ کس طرح تم نے وہ نظام قائم کر رہا ہے جس سے اس سوسائٹ کو تم نے جنت بنانا ہے جس کو آپ لوگوں نے جہنم بنایا ہوا ہے آپ نے قبضے میں کیا ہوا ہے سلسلہ یہ ہے کہ اب یہ امن کے جو سفیر ان کو ادھے کے نام دے دے کہ آپ کسی طریقے سے ان کا یہ ہے کہ ہمارا بات ہماری چل جائے ہم پہچانے جائیں لیکن ایک چیز میں ارس کر دوں مسلمان یا اسلام جو ہے اس کی نمائندگی آپ کو نہیں مل سکتی جب تک آپ اپنا یہ کلٹ اور بانیے کلٹ آن جہانی قادیانی صاحب کو الیمینیٹ نہیں کرتے ان کو صفحہ ہستی سے اس شخص کا نام نہیں مٹاتے آپ کو اسلام کی نمائندگی نہیں مل سکتے آپ اسلام کے نمائندے نہیں ہو سکتے اسلام کا نمائندہ صرف اور صرف ایک اور وہ ذات جو تھی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ان کے علاوہ کوئی اور ان کی جگہ نہیں لے سکتا کہ وہ اسلام کی نمائندگی کرے اسلام کی نمائندگی صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جی شکریہ پارک صاحب اگلے وہ آڈیوز کر لیں یہ بھی میں دوبارہ میسی چیک کیا شاید ریگارڈنگ ہوئی نہیں ہے پراپرلی نا تو وائس گئی نہیں ہے کوئی مسئلہ ٹیکنیکل تو اچھا وہ کل والے پروگرام میں نجمہ صاحبہ جو تھی وہ کہہ رہے تھے لڑکیں اٹھا کے لے جاتے ہیں مہینہ مہینہ دو دو مہینے اور در جعفت کے بارے میں جو ایش اٹھایا ہے وہاں پہ فاشی کے اڈے چلتے ہیں اور بوکنگ ہوتی ہے شرابیں چلتے ہیں یہ چیزیں وہ چیزیں تو میرا خود اصل میں میرا ایجننٹ ہوں تو اس طرح کے سین تو میں نے نہیں دیکھا اس طرح کا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ لڑکیں اس طرح اٹھا کے لے جاتے ہیں بغیر بتائیں اور بغیر پوچھیں اور غلط چیزیں چلتی ہوں دار جعفت میں تو کینڈلی نا اس کے اوپر تھوڑی چی بات کیجئے گا کہ یہ انہوں نے کس سینس میں فات کی ہے اس کی تھوڑی چی جو انہیں کلیریفکیشن پریز ان سے لیجئے اگر آج وہ آئے پروگرام پہ تو تینک یو آپ فاروق کا تینک یو سو مچ فاروق سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ یہ میرا خیال ہے کہ پچھلے دنوں جو کوئی ریکارڈڈ پروگرام چلا ہے اس کے اندر انہوں نے محترمہ نے کومنٹ کیا ہوگا مطلب میں مانتا ہوں اس چیز کو کیا ہوگا کو کومنٹ لیکن آپ سے بھی میں یہ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ میں نے یہ چیز جب تحقیق کی ہے آپ کے اس میسیج کے بعد تو ایک چیز میں آپ کو براتا چلوں کہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے آپ نے ان کا حوالہ دے کے بتایا کہ در زیافت میں اور یہ چیز سپلائی ہوتی ہے یہ وہی چیز ایسے نہیں ہے لیکن یہ اطلاعات مجھے ملی ہیں اور جو کہ بڑی مصدقہ ہیں کہ ربما کے اندر جیسے آپ جناب نگر کہتے ہیں باقاعدہ طور کے اوپر جس طرح عام دوسرے شہروں میں لاہور کراچی فیصل آباد وغیرہ میں لوگ بڑی آسانی کے ساتھ الکوہل جو ہے شراب وغیرہ جو ہے وہ لکر یہ حاصل کر لیتے اور پیتے پلاتے ربما کے اندر بھی یہ پاہ جائے اب کون کرتا ہے کون اس کی بیعث میں میں نہیں جاؤں گا کہ کون پیتا ہے کون نہیں دوسری طرف ربما کے اندر ہی یہ بھی ایک چیز کہ سپلائی کرنا اورکوں کا میں اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں لیکن اب لڑکے اور لڑکیوں کا میل ملا ان کے ناجائز تعلقات یہ بھی عام ہیں اب وہ عورتیں پروائیڈ کرنا آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ داروزیافت کے اندر یہ چیزیں جو ہیں اس طرح نہیں ہیں کہ وہ اڈا بنا ہوا ہے وہاں پہ جا کے لے لیں اور اس کے بارے میں مجھے کوئی ایسی مصدقہ اقلاع نہیں مل سکی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ربما میں عورتوں کے ساتھ تعلقات اور سیکسول ریلیشنشپ یہ اور لکر کا استعمال شراب کا یہ روہ میں ہے یہ جو ہے بلکل ایسی باقی یہ ان کی رائے تھی لیکن جیسا کہ ہمارا تریکہ کار ہے جیسے ہی کوئی اس چیز کا پتہ چلتا ہے بغیرہ طور پہ ہم اسے بغیر ویریفائی کیے اس چیز کو نہیں آنے دیتے لیکن دوسری طرف کومنٹ کرنے والے کا بھی حق ہے کہ وہ پھر کومنٹ کرتا ہے اور ایسے طریقے سے کرتا ہے جس میں یہ ایسی چیز نہیں تو ہم لے کے آگے آپ کی نشاندری کرنے پہ ہم نے اس کو کلیر کر دی ایک اور بات بھی آپ سے ڈسکس کرنے تھی دیکھیں جو ہمارے باوجدات ہیں جنہوں نے حمدیت قبول کی جنہوں نے جا کے بیعت کی اور اس کے بعد جو ہم کی نسلیں چال رہی ہیں جو ہم نیو جنریشن جو ہیں ہم تو اصل میں کیا کرتے ہیں اپنے باوجدات کی انہیں چال رہا ہے نا قدموں پہ جو ان کا مذبتہ ظاہر ہے اسی پہ چال رہے ہیں کیونکہ یہ ایک آپ سمجھیں کہ چلتے ہی اسی طرح یہ نا کہ مسلمان گھر میں مندہ پیدا ہوا مسلمان ہی رہتا ہے کوئی ہندو وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہندو ہی رہتا ہے عیسائی ہوتا ہے تو عیسائی ہی رہتا ہے یہ تو بات کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ رسرچ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ چیزیں کچھ کلیر ہوتی ہیں تو اگر آپ کو مانتا ہے تو آپ کنورٹ ہو جاتے ہیں ادرائی جو ہے آپ اسی پہ چلتے رہتے ہیں مذب چورنا جو تو آسان نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دیکھنے والی ہیں کہ ایک تو جو بچپن کی پرورش ہوتی ہے جو چھوٹے ہوتے ہوئے جو آپ کے سوسائیٹی جو چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں جو آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ جو ہوتے ہیں آپ کو سکھاتے ہیں وہ اس کے ایفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ لانگ ٹام ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ظاہر آپ ایک سوسائیٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کا جو ہے مطلب ریلیشنشیف گراج ہوتا ہے ان کے ساتھ بن جاتا ہے پھر جب آپ ایک دم سے اگر ان چیزوں کو چھوڑنے دو پار پھر آپ کو ساری سوسائیٹی جو ہے وہ چھوڑنے پڑی جاتی ہے تو اس کے بعد بندہ اکیلہ ہو جاتا ہے بندہ اکیلے ہونے ایک انڈر کی وجہ سے جو ہے نا بندہ اگرلت چیز بھی ہونا اس کے ساتھ ٹکر ہے کیونکہ وہ اس کی مجبوری بن جاتی ہے تو اگر مسلمانوں میں بھی دیکھ لے جائے اگر کم اسلام چھوڑ کی کسی اور مذہب جاتا ہے تو وہ بھی اکیلہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح اگر کوئی اینڈیت چھوڑ کے اسلام کی طرف آتا ہے یا کسی اور مذہب کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے اکیلہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے ساری جو سپورٹ ہوتی ہے اس کی فیملی کی سوسائیٹی کی وہ اس سے جو ہے وہ چھوڑ جاتی ہے تو یہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کے تحجو ہے نا مندہ ایک سائیڈ پہ لگا جاتا ہے تو اچھا جیسا اب ایک اور بات بھی میں نے کرنی تھی کہ یہ اپنا اسٹیٹس چھوڑ نہیں کرتے کیونکہ ان کے نام شام جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں عبادات بھی ہوئی کرتے ہیں کتابیں بھی ہوئی والی پڑتے ہیں تو ان کا پتہ جو ہے وہ بڑی مشکلتیں چلتا ہے ملہب ایزلی پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا ایمدی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اب ایشوز غورہ کیا ہیں مطلب ایشوز یہ ہیں کہ اگر آپ روہ سے یا چناب اگر سے باہر رب جاتے ہیں تو ان کیسے اگر آپ اپنی ایڈنٹیٹی جو ہے وہ ریویل کریں لوگوں کے سامنے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو جائے کہ آپ کو اگر کسی جوب پہ ہیں تو آپ کو شاید جوب سے نکال دیا جائے یا آپ پہ کوئی کسی قسم کا کوئی آپ کو فیزیکلی جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا دیکھیں پانچوں گے کیا پتہ آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں برے بھی ملیں اور آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل بھی ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے دوسری سسائیٹی میں جا کے جب آپ نے سروائیو کرنا ہے تو کچھ چیز ہیں جو ہیں آپ کو خوفیہ رکھنی پڑتی ہیں مجبوری بن جاتی ہے تو اگر آپ اپنی ایڈنٹیٹی ریویل نہ کریں تو پھر بھی مسلمانوں کے اطراز ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی ایڈنٹیٹی جو ہے وہ ریویل نہیں کرتے ہیں اگر آپ ریویل کرتے ہیں تو پھر آپ کے لئے اور مسلم سائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر میں بھی بات کروں گا کہ جو بچپن کی تربیت پروریش ہوتی ہے اس کے بڑے لانگ ٹنگ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو اس اس میں نہ بندے کہ پھر کیا لاحے عمل ہونا چاہیے کونی اگر آپ اس پرگرام میں جو ہے نہ یہ چیز کچھ ڈسکس کریں تو تینکیو جی تینکیو سو مچ نظاری جی ہے کہ میں آپ سے ارز کروں کہ راگرانینی صاحب کی ایک اور بھی ہے یہ جو پہلی آپ نے سنی ہے کال یہ وہ اور یہ اس کے علاوہ ان کی ایک اور بھی ہے یہ ایک ہی صاحب ہیں غمبہ سے جو بات کر رہے ہیں نام تو ان کا میں باہروں نہیں ظاہر کروں گا کہ یہ کون ہے جہاں تک انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جماعت کو چھوڑنے سے بندہ تنہا رہ جاتا ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے اگر کوئی مسلمان بھی اپنا مذہب تبدیل کرے گا کوئی عیسائی یا کسی اور چیز میں چلے جائے گا تو وہ بھی یہی مطلب نتائج کو بھٹے گا لیکن تک اکلٹ کو چھوڑنے کی بات ہے ظلم کی بات یہ ہے کہ احمدی اکلٹ جب اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں یہ بھی مسلمان ہیں صرف فرق یہ ہے کہ جی یہ غیر احمدی ہیں کہ مرزہ صاحب کو نہیں مانتے تو پھر انہیں اگر ان میں سے کوئی احمدی احمدیت کو چھوڑ کے اسلام کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کلٹ کو نہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا جلم کرے کیونکہ مسلمان دوسری طرف بقاعدہ طور پر ہر آنے والے احمدی کو چلیں آپ یہ کہہ لیں کہ کلٹ کے میار پر تو شاید وہ پورے نہ اترتے ہوں ان کے بقول لیکن وہ بڑے کھلے دل سے اور بڑے کھلی باہوں سے اور سینہ سامنے کیے ہوئے اپنے سینے سے لگانے کو مطلب مسلمان تیار ہیں ان کو لیکن جو ظلم یہ کلٹ کرتا ہے وہ کفار مکہ کی ہمیں یاد دلا دیتا ہے کہ کس طرح سے اپنے عزیز و قارب کو میں اس کی زندہ مثال بٹھا ہوں یہ سوشل میڈیا پر اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ حقیقتا ہے آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں مرزا طاہر کے خطبے ان کی تقاریر کو آپ کہیں دے جا سکتے جب وہ کہتے ہیں کہ صرف اخراج سے آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ احمدیت نہیں چھوڑی اس مندے نے صرف اخراج سے کہ ان کو ملنا نہیں ہے ان سے بات اتنی نفرت اتنی ڈسکرنیس یہ جو چیزیں ہیں یہ انسلٹنگ روئیہ جو ہے یہ اس کلٹ کا ہے یہ تربیت نہیں کرنا ہوتی کسی کی کہ اسے بات نہ کرو اس کی طرف نہ دیکھو اسے لین دین نہ کرو اسے رابطہ نہ رکھو یہ نفرت ہے یہ تربیت نہیں ہے آپ کے نزدیک اگر ایک شخص سے جو ہلتی ہو گئی ہے آپ نے اس کو سزا دینی ہے سزا کا مقصد ہوتا ہے اس کی تربیت کرنا ہے یہ کلٹ تربیت نہیں کرتا یہ کلٹ اپنی اجارہ داری اپنی غلامی کو برقرار رکھتا ہے کہ یہ میرے غلام ہیں ان کے ساتھ سلوک یہ کیا جائے گا یہ چیز ذہن میں رکھئے گا اب آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ جی وہ بندہ تنہا رہ جاتا ہے جا اللہ چھوڑ دیتا ہے تو بلکل یہ کلٹ جو ہے یہ کلٹ کرتا ہے لیکن دونٹ فرگیٹ دوسری طرف مسلمان جو ہے وہ بڑے کھلے دل سے بڑی کھلی باہن سے آپ کو ویلکم کرنے کی طریقہ ہے اس میں ایسا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پرپوونڈا ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا باتیں کر رہا ہوں اور سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے میری طرح کے لوگ جو ہیں جنہوں نے چھوڑا ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کسی کو کچھ نہیں ہوا سب سے پہلے جو ڈر اور خوف ذہن میں ڈالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے امدیت کو چھوڑ دیا تو آپ مرزا صاحب کو مانتے تھے ان کو آپ نے غلط کہہ دیا یا چھوڑ دیا تو پتہ نہیں کہ آپ موت آ جائے گی آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے اور آپ نے اللہ کے ایک امام کو چھوڑ دیا اور آپ نے موت اور عذاب آئے گا میں پیشلے چوبیس سال سے مطلب اس جاتے ہوں اور میں آپ کو حقیقتاً بتاتا ہوں جو میں پہلے سے بہتر ہوں میں خوش ہوں جتنے خوش ہی آپ کو میرے چہرے پر نظر آئے گی شاید ہی کسی ایمدی کے چہرے پر نظر آئے گی کیونکہ ہم مسلمانوں نے سکتا ہے اگر میں ان کے بارے بھی بات کرتے ہوئے نہیں گبراتا نہیں ڈڑتا تو کیا میں مسلمانوں کے بارے میں اگر کوئی ایک میرے ساتھ نہ ایسا صرف کرتا تو میں کیا گدا رکھ ہوتا ہے ان کا سوالی بیادہ نہیں ہوتی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی ذات کے اندر اس تحکام کتنا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ آپ کو کتنا یقین ہے یہ ہمارے فیصلے ہوتے ہیں یہ ہماری ذات ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہوا نے آپ کو اپنے تھپیڑے مارویں ہیں آپ کو ہلانا ہے لیکن دیکھنے والی بات ہے کہ آپ نے اپنے قدر کتنی مضبوطی سے جبارت کھلتے ہیں یہ چیز اس کے بعد آپ نے بات کی کہ بھئی جب ہم روہ سے نکلتے ہیں اگر شنافت کر دیں بالکل میں مانتا ہوں جہاں پر قانون کی بالا دستی نہ ہو اور اس طرح کی یہ چیزیں ہوں اس کے اندر یقینا اگر آپ روہ سے نکلتے ہیں اپنی شنافت کو چھپاتے ہیں یا اس طرح سے ڈکھتے ہیں تو بالکل صحیح یہاں پر میں اپنے مسلمان دوستوں سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ میں بڑی ہی مدوانہ گزارش میرے ہاتھ جوڑتے یہ آپ سے ہے کہ دیکھیں بات سنیں نہ تو ہم نے کسی سے نفرت کرنی ہے نہ کسی قسم کا بدلہ لینا ہے اگر یہ لوگ اس میں پیدا ہوئے ہیں اگر یہ لوگ کسی وجہ سے اس کلٹ میں چلے گئے ہیں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان پر زبردستی کریں ہم ان پر زیادتی کریں بلکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں ان سے پیار کا سلوک کریں انہیں سمجھائیں ان سے بات کریں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں یہ ان کے اختیار میں ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی دنیا کا قانو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان پر ظلم کریں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں دعوتِ اسلام دی اور انہوں نے قبول جائے کیا لا تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا ہوا انہوں نے اپنے حسن سلوک کے ساتھ پیار کے ساتھ اسلام کی حقانیت کو دنیا سے منوایا ہوا اور وہی رویہ ہمیں اختیار کرتا ہوا جی شکریہ ہم نے ایکسٹ کال کی طرف آ جاتے ہیں تیسری ہمارے پاس جو ریکارڈڈ کال ہے وارس ایپ پہ تو وہ جناب پلے کرتے ہیں میں آپ کو کافی عرصے سے سن رہا ہوں جب آپ اکوار چودری صاحب کے ساتھ ہوتے تھے تو میں تب سے آپ کو سن رہا ہوں آپ سے پہرے بھی میں کچھ چینل زگرہ پر دیکھتا ہوتا تھا کچھ انٹریویز زگرہ باتیں گرہ سنتا ہوتا تھا لیکن ان کا کچھ بیہیور جانا ایسا ہوتا تھا کہ وہ نا گالم گلووچ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے سننا جب کچھ انکے سے سلکے سے اور اقلی دلائل کے اس میں رہتے ہوئے دائرے میں بات کر رہا ہوتا ہے لوجکلی بات کر رہا ہوتا ہے تو بندہ جو پھر اس کو سنگ بھی لیتا ہے ذرا تو وہ ذرا فیل بھی کرتا ہے کہ اللہ بندہ جو ہے بات کیا کر رہا ہے تو آپ نے مطلب بہت اچھا سسٹم شروع کی ہے کہ آپ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ اگلے کی حتک بھی نہ ہو اگلے کی عزت پہ بھی نہ آئے اور آپ اپنی بات بھی کنوے کرتے ہیں تو اس چیز کو دیفتے ہوئے نا مطلب آپ کو کافی لوگ سنتے ہیں ایمدی حضرات بھی رحمس علمہ حضر سنتے سنتے ہیں ایمدی بھی سنتے ہیں تو آپ کسی وجہ سے تو پلیز اس کو کنٹینی رکھیں اور کانڈلی اگر آپ مجھے پتا آپ کا بیزی شیڈول ہے تو مشکل ہوتا ہے جواب دینا تو کانڈلی اگر آپ میری میسیج پڑھ لیتے ہیں تو پروگرام میں جو انا وہ ڈسکس کر لیا ہے پوسیبل ہو تو میں اگر پروگرام دیکھتا ہوتا ہوں یہ کیا کہتے ہیں اس کا جاتون ایف ایم پہ رزانہ دو بجے جی بہت شکریہ سمپل میں یہ کہوں گا کہ عزیزم بات یہ ہے کہ آج پہلے پروگرام کے ذریعے آپ کو یہ بھی چیز کہ مل گئی میرے لیے ہر پیغام جو ہے ہر میسیج جو ہے یہ بڑا قیمتی ہے اور میں اس کی قدر کرتا ہوں اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں مجھے اس بات کے خوشی ہے کہ آپ لوگ دیکھتے سنتے ہیں دوسری میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ جب آپ دیکھتے سنتے ہیں تو اس پر قور بھی کیجئے اس پر سوچئے گی اس کا کوئی نتیجہ برامد ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے مطلب انسان آپ کے لیے تو ہر انسان زندہ رہتا ہے انسان سب کچھ کرتا ہے لیکن اگر انسانیت کے لیے اگر ہم کچھ کر جائیں کسی دوسرے کا ملہ کر جائیں دوسرے کا راستہ دکھا دائیں دوسرے کے راستے کے اندر کوئی رکاوٹ ہے اس کو دور کر دیں کسی کو ہم اگر کوئی اچھی بات بتا دیں تو اس سے اچھی نیکی دنیا میں اور کوئی نہیں ہے کوشش کیجئے کہ ایک بات آپ تک کہا ہی ہے آپ اپنے آگے دوسروں تک یہ بات پہنچا دیجئے میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کسی گالی گلوچ کا کسی سخت اور ترش کلامی کا میں قائل نہیں ہوں میرے نسطیق جس ہستی مقدس نے جو میراج انسانیت پہ ہے آہم صلی اللہ علیہ وسلم کی دات کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے خسنے سلوپ سے اپنے کریکٹر سے اپنے کردار سے جس طرح دنیا کو متاثر کیا ہے اور جو اپنا نام چھولا ہے اگر ہم صرف انہیں کے عثمہ کو فالو کر لیں تو یقین کی دیئے جہاں پہ ہماری اپنی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی بڑی سہل ہو جائے گی وہاں پہ بھی ہم دوسروں کے لیے مشل رابع جائے گی اللہ تعالیٰ خوشنا دے آپ کو بہت شکریہ چوتھی کالی یہ ہے اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس کو کائنلی صاحب نوٹ فرمالیں کہ مرکز کی طرف سے ہدایت آئی ہے کہ حضور انہر نے یہ بہت سختی سے حکم دیا ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات کے پیش نظر جتنے بھی خدا منصار لجنہ یا جتنے بھی دنظیمیں ہیں جس جس کا فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ سب فورا اپنے فیس بک اکاؤنٹ پرمننٹلی انس کو ڈیلیٹ کریں فوری طور پر اس کے علاوہ ویٹس ایپ پر یا کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی قسم کی آجماعتی میٹیریل میسیج وہ اس پہ نہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں نہ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں نہ اس پہ کمنٹ کرنا ہے اور کسی بھی قسم کا کسی کے اوپر جو اسلامی ورڈز ہیں جیسے ماشاء اللہ یا اس طرح کے اور ورڈز ہوتے ہیں سبحان اللہ کچھ بھی نہ اپنے وہ میسیجیز پہ ٹائپ کرنے ہیں نہ ویٹس ایپ پہ نہ ٹوکر پہ کسی بھی سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ پروفائل پلیٹفارم پہ یا اپنے جو بھی موبائل وغیرہ ہیں کسی بھی کوئی اسلامی ورڈز بھی نہیں یوز کرنے نہ کسی قسم کی کوئی سوشل میڈیا پہ یا اس طرح کی پوست پہ کرنی ہے لاس چیز یہ ہے کہ اپنے موبائلز میں لیپ ٹاپس میں اپنے ویٹس ایپ کے اوپر چیٹ ہسٹری میں ای میلز کے اوپر کسی بھی قسم کا جماعتی ڈیٹا اگر ہے تو یہاں پہلے یوز کیا ہے یا سینڈ کیا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور آگے سے اس کی سختی سے پبندی کریں اور جتنے بھی آگے آپ کے جاننے والے جماعتی حباب ہیں تمام تک یہ میسیج پہنچا دیں اور مجھے اس کا لازمی فیڈ بیک دیں جزاک اللہ اللہ پاک سب کو اپنے افضائمان میں رکھے آمین آمین جی ان کو بھی افضائم آپ نے بڑی بریکنگ نیوز رکھی ہے یہ سوشل میڈیا والے ان کو بدنام کرواتے پھر رہے ہیں جگہ جگہ کمنٹ میں گالیاں پڑھا رہے ہیں میرے خیال میں یہ بڑا اچھا فیصلہ یہ فاروق نئے سال پہ انہوں نے بقاعدہ طور پہ لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ خود ہی یہ میسج جو ہے وہ اسی ذریعے سے پہنچاتے ہیں اور اسی ذریعے کو بند کروا مطلب اکل کا عالم یہ ہے پہلی چیز یہ اگر آپ جازت نہیں میرے ایک دوست ہے میں نام نہیں ان کو بڑا شوق ہوتا تھا کسی زمانے میں فیس بک پینا چھائے رہنے کا ان کی ایک بڑے مشہور نام سے آئی ڈی چلتی تھی اب یہ جو پہچانتے ہیں وہ پہچان جائیں گے جو نہیں پہچانتے میں چاہتا بھی نہیں کہ وہ نہ پہچانے اور نہ ان کو تنگ کریں جا کے چلے میں میں نہیں پہچانا مجھے نہیں پہچانا وہ بڑے سرگرم رہتے تھے شک صاحب وہ بڑے سرگرم رہتے تھے اور اب میں اگلی بات کہوں گا تو خیر سارے پہنچ جائیں گے جناب بڑے سرگرم رہتے تھے فیس بک کو بڑا پسند کرتے تھے اور ایک نہیں چار چار آئی ڈیاں جو ہیں نا خواتین کے نام سے بھی چلایا کرتے تھے اپنے پروپیگرنٹا کو گانے کے لیے اب ہوا کیا کہ اب بیچارے کام علمی کی وجہ سے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضور اگر گالیاں والیاں آپ دیں گے نا تو فیس بک پہ کسی نے ریپورٹ ٹھوک دیا تو وہ ایکشن بھی لیتے ہیں ان کے کچھ کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں اب ہوا یہی کہ کچھ ملک میں ریپورٹس ہوئی ہیں اور ان کے سب نا آئی ڈیز و آئی ڈیز وہ سب اوڑ گئی یہ جو اثر ہیں پہنچ گین کو پتا چل گیا اچھا وہ آئی ڈیش آئی ڈیاں اڑ گئی شیخ صاحب تو میں نے ان کو ایک دن سنا وہ پھر پرشار کر رہے تھے کہ یار یہ تو ہیں ہی کافر ہیں اور یہ فیس بک والے یہ تو ہیں ہی فارغ لوگ ہیں کدھر کچھ آئی ڈیاں بنائیں سارے چھوڑنے آپ اس کو چھوڑنے زکر برک کو لگ پتا جائے ہم نے چھوڑ دی ہے فیس بک تو وہ اپنے دو چھوڑ سو بندوں کو لے کے میرا دوست وہ آج کل سائٹ پہ بیٹھا ہے ناراض ہو کے فیس بک سے اور یوٹیوب پہ بیٹھا ہے کافروں کی ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ مہرحال کیا کہنے ان کے بھی کہ ایک طرف ان کو کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں آپ یہ اور ادھر سے ہی اپنا پیغام ویٹس ایپ پہ گھما رہے ہیں مطلب بیٹس ہو میں اس کو ایک تو اس پہلو سے بھی دیکھتا ہوں کہ چلو انہوں نے اپنی صحت کے لیے جی اچھا فیصلہ لیا ہے کہ اب یہ جتنا ان لوگوں کو کنٹرول میں رکھیں گے سوشل میڈیا پہ بدنامی کم ہوگی ان کی خاص طور پر وہ وکاردکہ والے شو کے بعد سے انہوں نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا ہے کہ ہم نے جو لوگ چھوڑے ہوئے ہیں وہ پتا نہیں کیا کرتے پھر رہے ہیں بے لگام ہی ہیں معذرت کے ساتھ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ شیخ صاحب اس کا ایک اور پہلو بھی تو سامنے آئے گا یہ تو کھل کے ایک طرح سے اپنے لوگوں کے مو بند کرنے والی بات نہیں ہوگی کہ بھائی تم بس چھپ کرو جو ہم موقف دیں گے وہ ٹھیک ہے کوئی اپنی ازادی سے رائے دے ہی نہ کہیں پہ کمٹ بھی نہیں کر سکتا کسی کی بات پہ کیا کہتے ہیں آپ یہ بنیادی طور پہ جماعت کا جو اصول ہے جو قانون ہے یہی میں آپ سے ارز کروں یہ جو آپ نے آخر میں بات کی ہے نا احمدیہ کلٹ نے خاص طور پہ مرزا بشیر الدین معمول جو دوسرے گردی نشین تھے وہ کسی کو بات کرنے کی جانت نہیں دیتے تھے اور حتیٰ کہ ان کے جو شروع کے ففٹی تھری میس کمیشن کے اندر جب پیش ہوئے ہیں جسٹس مونی کیا نہیں کیا کہ اس میں بھی انہوں نے بقیدہ طور پہ ڈینائے کیا ہوا ہے کہ ہم کسی الفضل کو نہیں مانتے ہم کسی چیز کو وہ تو کہتے تھے کہ نہیں جو میرے موں سے بات نکلے گی وہ بات ہوگی باقی بات ہی کوئی نہیں ہے یا مرزا علامہ مرکی جو کتابیں آج تک اس کلٹ کے اندر یہ میں آپ سے ارز کر دوں آپ کے علم میں یہ میں بات لیا دوں اس کلٹ کے اندر آج تک کوئی ایک عالم پیدا نہیں ہو سکا اور اگر کوئی ہے تو اس کا کسی کو پتا نہیں ہے کیوں وہ اپنے آپ کو سامنے لائی نہیں سکتا بتائی نہیں سکتا ان کا یہ ہوتا ہے کہ تم نے جو بھی بات کرنی ہے کسی نے دو صفحے کا کنفلٹ لکھنا ہے ایک صفحے کا لکھنا ہے تو وہ ان کو بھیجے یہ کنٹرول کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ان کو بھیجے ان کی اپروول جب تک نہیں ہوگی یہ کچھ کریں گے اور اس کے اندر بقیدہ طور پر مرزا غلام حمد کا ذکر ہونا چاہئے احمدیت کا ذکر ہونا چاہئے احمدیت کے نام کے بغیر مرزا غلام حمد کے نام کے بغیر کوئی چیز نہیں چھپ سکتی یہ ان کا طریقہ کا ہے کوئی ان کے اندر فری تنگ کر نہیں ہے کوئی لکھ نہیں سکتا کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہر چیز کی اپروول یہ کنٹرول کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ دکٹیٹر جو آمرانہ روئیہ ہے یہ وہ اچھا لیکن میں صرف ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مرکز نے جو ہدایت دی ہے یہ ڈائریکٹلی مطلب میں اس کو مسرور صاحب کو مخاطب کر کے لکھوں گا کہ مسرور صاحب اگر آپ یہ چیز کر رہے ہیں تو میں آپ کو آسانی دے دیتا ہوں آپ کے لوگوں کے لیے مجھے نہیں سمجھ کے آپ کے نیچے جو آپ کے مشیران بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیوں نہیں آپ کو یہ بتایا آپ خیر اس قابل نہیں ہیں کہ یہ اپنے طور پر سوچ سکیں لیکن میں آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں آپ پاکستان کے اندر اپنے لوگوں کو صرف ایک نصیت کر دیں کہ ٹھیک ہے چونکہ جب تک آپ پاکستان میں رہے ہیں پاکستان کا آئین کو تسلیم کر لیجئے جب تک آپ پاکستان میں ہیں پاکستان کے آئین کو تسلیم کر لیجئے اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے کسی قسم کی بھی اسلامی ترمنالوجی کو استعمال نہ کریں اور ترمنالوجی کا استعمال نہ کرنے سے اب یہ میں آپ کو آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں کہ نہ کرنے سے آپ غیر مسلم نہیں ہو جائیں گے آپ کسی مجبوری کے تحت نہیں کر رہے آپ ایک زبردستی سمجھ لیں کہ زبردستی کے تحت نہیں کر رہے تو آپ غیر مسلم نہیں آپ پھر بھی اپنے آپ کو جس طرح آپ کہتے ہیں دی اہم دی مسلمان آپ اہم دی مسلمان ہی رہیں گے گو گو اسلام آپ کو اس زمرے میں نہیں لے کے آتا جب تک آپ مرزا غلام احمد کو مان رہے ہیں آپ اسلام کے دائرے میں تب ہی آئیں گے جب آپ مرزا غلام احمد کو چھوڑ دیں گے لیکن پاکستان میں جس طرح آپ ان کو نصیت کر رہے ہیں جانے بچانے کے لیے ماشاءاللہ نہ لکھیں انشاءاللہ نہ لکھیں بسم اللہ نہ لکھیں تو اپنے آپ کو بچا لیں یہ بددیانتی چھوڑیں یہ غلط رویہ چھوڑیں آپ سیدھی طرح سے آئین کو تسلیم کر لیں کہ ہم مجبوری کے تحت اس کے اندر رہ رہے ہیں ہم نہیں استعمال کر سکتے ہمیں یہ حق نہیں دے رہے آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں دیانتدار بنتے اپنے ساتھ کیوں نہیں دیانتداری کرتے آپ جو ہیں ان طریقوں سے اپنے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں مسرور نہیں ہے اس پہ سوچئے گا اور غور کیجئے گا اس چیز کو جی تینکیو سو مجید یہاں کینیڈا سے دو لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں ایک تو نوجوان ہیں تو کافی عرصے سے میرے ساتھ رابطے میں اور وہ چاہ رہے تھے کہ میں بقیدہ طور پہ وہ آئیں لائیو اور لائیو آکے وہ مطلب اس سے اس کلٹ سے اپنی الیرگی کا اعلان کریں تو انہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے تو وہ یہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں کسی وقت بھی وہ مطلب میرے ساتھ ہوں گے احمد ان کا نام ہے اور بڑی ایک اس کلٹ کے بہت مطلب جسے کہتے ہیں کہ جانی پہ جانی شخصیت اور بڑا ایک رول اور فیملی کا ہے جس کے اندر ان کا تعلق فیملی سے ہے تو وہ جب آئیں گے تو اس کے بارے میں دوسری ایک فیملی منٹریال سے ہے وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کون سے دن پہ یہ بہتر ہوگا تو وہ آکھے بات کر سکے تو انشاءاللہ جیسے ہی آ جاتا ہے تو پھر ان سے انشاءاللہ بات ہوگا انشاءاللہ ناظرین اچھا پہلی بات میں یہ کروں گا اختلاف کے ساتھ شیخ صاحب کے کہ انہوں نے کہا کہ مرزا مسہور صاحب جو ہیں ان کو کوئی بھی پوزیشن نہیں مل سکے گی تو میں اس لیے سے اختلاف کروں گا کہ جس دیزی کے ساتھ امریکہ کے اندر اور یورپین کنٹریز کے اندر ایتھیزم اور اسلام کے خلاف بہت زیادہ پروپاگینڈا بہت دیزی سے شروع ہو گیا ہے اور اگر سعودی عرب اور ایمریٹس کنٹریز اسرائیل کے ساتھ مل سکتی ہیں تو ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی پولیٹیکل موف کے لیے مرزا مسہور صاحب کو کوئی یو اینو کے اندر جو یومن رائٹس ووچ ہے جس کے اندر آدھا تیٹر آدھا بٹیر ہو اور وہ اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کر سکیں یہ تو ایک بات ہو گئی جی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شیخ صاحب نے کہا پاکستان سب سے پہلی چیز تو آپ کی شفقت محبت کا میں بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں مس کیا اور مطلب آپ نے یہاں پہ آکر اس کا ادھار کیا بہت شکریہ لیکن شاید کھوڑا صاحب کو میرے اس وقت بات کرنے کے انداز سے میرے بارے میں ہو مطلب آپ امر کے اس حصے میں ہوں کہ مطلب صحت کا معاملہ ایسائی چلتا ہے بس یہ دعا کیجئے کہ اس طرح ہستے ساتھی ہم چلے جائیں آگے کہیں اس طرح نہ لاغر ہوں دوسری چیز یہ جو آپ نے مسرومت میاں کے بارے میں کہی تو میں نے جو بات کہی ہے نا یعنی یہ کہی ہے کہ مسرومت کو اسلام کی نمائندی یہ ذہن بھی رکھئے گا پولٹیکلی اس انمائندگی ملے ہیومن رائٹس کے اندر ملے اس میں دو تاریخ کے اندر یہ چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں ایک بہائی اور ایک اسمائلیز یہ لوگ بقیدہ طور پر اپنا وہ جگہ لے چکے ہوئے ہیں لیکن آپ ان کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ ہیں کیسے ہیں کیا ہے کیا ان کو اس چیز کے بارے میں آج بھی ان کی ایڈینٹی جو ہے کنٹرورشل ہے چاہے وہ بہائیز کی ہو چاہے وہ اسمائلیز کی ہو ان کی ایڈینٹی کنٹرورشل ہے سیم یہ ہے میرا صرف کہنا یہ ہے میں آج بھی اس پہ کائن ہوں کہ احمدیہ کلٹ کے کسی بھی نمائندے کو کسی بھی لیڈر کو کسی بھی ہیڈ کو اسلام کی نمائندگی نہیں جان سکتی یہ میری بات جی آگے تھے سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ احمدیز جو ہیں وہ پاکستان کے قانون کی پابندی کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر یہ بھی کہیں گے کہ فرانس میں انہوں نے خواتین کو کہا ہے کہ آپ اس کا آف نہ لیں تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے ان کو بھی پھر فرانس کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے دیکھیں میں آپ سے ارز کروں کہ اگر آپ پوچھتے ہیں حقیقت بڑی طلق ہوتی ہے حقیقت بہت طلق ہوتی ہے جب آپ کسی کا ملک کے ادر اس کے آئین کو تسلیم کر لیتے ہیں اس کا اوث لے لیتے ہیں کہ میں اس کی پابندی تو then you have to weather you are willingly or unwillingly otherwise leave the country go away simple as that حجرت کا لفظ ہے آپ اختیار کر سکتے ہیں اس میں جو بھی یہ کہنا چاہیں مقصد میرا کہنے کا ہے کہ آپ کو یاد ہو آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان ممالک کے اندر ہر وہ چیز ہوتی ہے جو میرے ایک belief کے مخالف ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں وہاں پہ legally exception حاصل کر کے رہ سکتا ہوں اگر تو آپ رہ سکتے ہوں تو ٹھیک ہے اور اگر آپ نہیں رہ سکتے تو آپ کے سر پہ گن نہیں رکھی ہوئی آپ اپنے مفاد کے لیے رہیں گے آپ چلے جائیے وہاں سے اگر آپ کو وہ چیز اتنی پیاری ہے یہی تو اصل چیز ہے مطلب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کے سامنے کھانا ہوتا ہے دن کے اندر لیکن آپ نے commitment کی ہوئی اللہ کے ساتھ کہ ٹھیک ہے میں اس وقت سے اس وقت تک نہیں کھاؤں گا اب نہیں کھائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ادھر مضبوط نہیں ہے تو آپ نہ رکھیں بھائی جی جی شیخ صاحب اگر یہ ہے آج میں سب احمدیز کی طرف سے بات کروں گا کیونکہ وہ یہاں پہ اگر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ سوال آپ سے نہ کریں جو ہم کو کرنے چاہیے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں تو میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں احمدیز کو کہا جاتا ہے سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ اور اتنی ہیٹ کی جاتی ہے دکانوں کے بارے لکھا وہ ہوتا ہے کہ احمدیز سے کاروبار مت کرو ان سے لین دین مت کرو تو یہ خوف جو ہے جو آپ میں سمجھ گیا آپ کا سوال میں آپ سے ارز کر دیتا ہوں کہ جب اس کلٹ کے اکابرین جو ہے نا جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کے موں سے پھول جھڑ رہے ہیں وہ اتنا اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں کہ ان سے بڑا نیک آدمی کوئی نہیں ہے لیکن انہی کے لوگ جب سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے آپ کی اور میری ماں بہن ایک کرتے ہیں تو آپ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح کی گندی گالیاں اور کیا پہ آلفاز اسی طرح سے کہ چند ایک لوگ پاکستان کے اندر یہ کر رہے ہیں that does not mean کہ پورا پاکستان ایسا پورے مسلمان سارے ایسے ہیں نبی صاحب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ دنیا میں ہر جگہ پہ ایسے بلیک شیپ سوٹی ہیں آخری بات بس میری یہ ہے میں چلا جاؤں گا میں نے بہت ٹائم لی ہے آپ نے کہا جی کہ وہ قرآن کو کیونکہ ہم اداس ہو گئے تھے تو اب باتیں تو جمع ہو گئے ہیں آخری بات یہ ہے جی کہ آپ نے قرآن کی بات کی کہ پلیز قرآن کو تھام لو لیکن شیخ صاحب جب کوئی نبی آتا ہے اور وہ قرآن جو ہے اس کو بھی ایکسپٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کوئی تحریر کرتا ہے تو اس کو بھی لوگ جھوٹ ہی کہتے نا جب بھی کسی کوئی نبی آیا اس نے اپنی بات کی تو لوگوں نے اس کو ڈینائی کیا تو آپ بھی ڈینائی ہی کرتے چلے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے بس میری اتنا ہی کہنا تھا جی باقی بہت بہت شکریہ جی ایبری نویر صاحب جو کہہ رہے تھے میں تھوڑا اشارہ کروں گا کہ ایک ہوتا ہے لہنہ اور ایک ہوتا ہے جاریت یا تبلیغ جہاں ان لوگوں سے خطر کوئی اختلاف کرتا ہے ورنہ آپ کے پورے ملک میں ہمارے ہاتھ کوئی مسئلہ رہے ہی اندوستان میں لیکن آپ کے پورے ملک میں لوگ یہ لوگ رہے ہیں قاسبوں میں لیاتوں میں شہروں میں جب تک یہ اپنی طرف سے کوئی اقضاب نہیں کرتے تھا جیسے تو جب تک یہ سب نہیں ہوتا جنوریت صاحب نے کہا یہ اندرشہ و خشات ہے میں اس کے بعد میں بات یہ کروں گا شایخ صاحب سے کہ ذرا اس پہ توجہ ہونی چاہیے کہ جنسی انعار کی مرزا قرآن محمد سے مرزا بشوردین محمود سے لیکن اب تک کئی انٹریوم ہم نے سنے آپ کے چینل پر جو مستورات نے ربوہ کے ربوہ کی ماحول کے مطالق بتایا میں بات لمبی نکل کے سن سے ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا مرزا نے مرزا رفیق کو کچھ خطور لکھتے تھے جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے ہر موقع بازاب کا مطالبہ کیا تھا کہ اپنے باپ بازا کی تاقید بھی کوئی قسم کارلو لیکن مرزا رفیق نے آخر در قسم نہیں کاری مرزا رفیق بچارے کا کوئی ایسا مطلب سٹیٹس نہیں تھا اور اگر وہ دے بھی دیتا تو اس کے علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں دوسری بات میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جو ہمارے مزاج کے اندر یہ چٹ پٹی باتیں سننے کا یہ جو ایک ایسا کہنے کہ مرچ مسالہ سما گیا ہوا ہمارے جماعت میں کہ ہمیں کوئی کھانا ہی حضم نہیں ہوتا جب تک اس میں مرچ مسالہ نہ ہو تو اسی چیز کو لا کے مرزا غلام احمد کی ذات کے اوپر بھی ایسے 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 ایزام لگائے گئے ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہوا مجھے پتہ ہے میری باتیں بہت سے لوگوں کو ناپساند ہوں گی لوگ مجھے اس بارے میں برا بھلا بھی بے شک کہتے رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ میں اپنے علم کے مطابق جو میری میرے علم میں ہے جو میں سمجھتا ہوں میں اس کو بالکل دیانداری سے پیش کروں مجھے آپ لوگوں کی خشنودی مقصود نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بیٹھا ہوا میں committed ہوں کہ میں وہ بات کروں گا جسے میں صحیح سمجھتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں یا تو میں اپنا مو بند رکھوں لیکن اگر میں کھولوں گا تو میں غلط بیانی سے کام نہ لوں میں اگر لوگوں کو یہ دیکھوں کہ اچھا نیچے لوگ مجھے بابا کریں ہاں انہیں میری بڑی بات پسند آ رہی ہے چاہے میں جھوڑ بور رہا ہوں جو اپنے پاس سے گھڑ کے بات کر رہا ہوں پہلی یہ چیز ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے اندر اس شخص کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی ایسا الزام نہیں لگا جس میں کوئی جنسی قسم کے تعلقات مبسا ہو مرزا بشیر الدین کے اوپر لگے بلکل لگے اب وہ پروف ہوئے نہیں ہوئے یہ کلید آباد ہے مرزا بشیر الدین کے ساتھ یہ باتیں جو ہیں پاکستان آنے تک اس کے ساتھ چلتی گئی پاکستان آنے کے بعد وہ فوری طور پر اس پر اٹیک ہوا اس نے مغزوری کی زندگی گزاری ہوئی ہے یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ہندوستان کے اندر اس کا ہے تو اس میں پھر وہی بات ہے میری جماعت کے بہت سے بزرگوں سے بڑوں سے باتیں ہوئی تھیں جو اس دور میں جنہوں نے مسروف ہو جیسی عورت کو بھی دیکھا ہوا جس میں میرے اپنے بڑے بھی شامل ہیں لیکن وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم چشم دید گواہ نہیں ہیں اس چیز کے سو اس لیے سلسلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے کہ انسان کو مطلب گریز کرنا چاہیے کہ ہم دو منٹ کے لیے تو لوگوں کو خوش کر لیں گے یا اپنی بات واوا لے جائیں گے لیکن یہ سوچیں کہ ہم اپنے سر پر کتنا بڑا بوجھ لے کے جا رہے ہیں کہ ہم بغیر تحقیق کیے ہوئے ہیں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے پاس اگر کو بات آتی ہے اور بغیر تحقیق کیے تم یہ آگے پہنچاتے ہو اب سوچ لیں کہ کیا کر رہے ہیں مطلب میں صرف یہاں کے لوگوں کی خوشنودی کے لیے کہ یہ خوش کرنیوں اور ایسی بات کرنیوں امسوری میں ارز کر رہا ہوں دوبارہ دوہرہ دیتا ہوں مختصر کر دیتا ہوں مرزا علام عمر کی زندگی میں اس کے اوپر جنسی تعلقات کے کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں مرزا بشیر الدین محمود کر پاکستان آنے سے پہلے اس کے اوپر جنسی تعلقات کے الزامات اس شخص پر تھے اب وہ کہاں تک صحیح ہیں کہاں تا غلط ہیں اس میں تو بھی آنسٹ میں کسی نہیں کہا ایک سیر کرنی تھی اور ایک قویشن بھی بوچھنا تھا پہلی بات یہ ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں احمدیز وہ کچھ چیزوں کو جو پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں احمدیز وہ کچھ چیزوں کو ٹرگر کرتے ہیں جس کے ایک مثال شکور بھائی کی ہے کہ جب وہ امریکہ میں گئے ہیں تو وہاں پہ رہو نے کوئی باتیں کی ہیں جن کے ریکشن میں پاکستان والوں کے لیے مسئلہ مسائل بنے ہیں تو اسی طرح جو اس کنٹری سے باہر بیٹھے ہوئے وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا سفر کرنا پڑتا ہے وہ پاکستانیوں کو تو ایک بات ہوئی ہے تو شیخ صاحب سے بھی کوشن پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام جانا وہ اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں ہیں کیا مسئلہ بلدہ دیکھیں ہر ایک نا اپنی ٹرانسلیشن خود کر رہا ہے کوئی جتنے بھی زیادہ جہاں پہ آئے ہیں وہ برے سکیر ایشیا سے آئے ہیں تو مطلب کیوں یہ اگر یونیورسل سمجھا جاتا ہے اسلام کی ایک یونیورسل ریلیجن ہے تو سمجھ بھی ہرے کو آنی چاہیے پھر ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق کیوں چاہل رہے ہیں میں نے یہ question پوچھنا تھا ایمس صاحب آپ احمدی ہیں ایک منٹ احمدی بتائیے گا یہ ٹھیک ہے یہ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ آگیا آپ احمدی ہیں احمدی جی میں احمدی ہوں میری شیخ صاحب سے بات ہو دیکھیں پہلی چیز جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ لوگ جو باہر آکے باتیں کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان کے لوگ یہ مس کیومنکیشن ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ بعض ایشوز کو اس لیے زندہ رکھا جاتا ہے کہ اپنی سروائیول کے لیے کہ ہم اپنی بقا کے لیے مطلب کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ اگر یہ خاموشی خیار کر لی گئی تو ہمارا مسئلہ ہم نیچے دب جائیں گے تو اس کے لیے بعض ایشوز کو زندہ رکھا جاتا ہے آپ نے اگلا سوال کیا مسلمان اسلام بارے میں اگر آپ قرآن کا مطلب تھوڑا سا بھی جانتے ہوں تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر دو قسم کی آیات ہیں محکمات اور متشابیات محکمات کے دو مانے ہوئی نہیں سکتے اور متشابیات ہوتی زومانی بات ہے اور وہ جو زومانی ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے کہ ایک اس کا جو من آج سے دو سو سال پہلے تھا وہ اس سے پانچ سو سال پہلے کچھ اور تھا آج کچھ اور ہے آنے والے سو سال کے بعد کچھ اور ہے اس کے اسلام بدل گیا وہ اس کی خوبی ہے اس کے اندر وہ وہی چیز ہے لیکن اس نے ایک سرکل دیا ہوا ہے کہ آپ نے کھیل کھیل نہ ہے لیکن یہ دائرہ اس کے اندر ہے اس سے باہر نہیں آسکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بال لے کے گھر سے آرہا ہوں تو اسے میرے گھر کوئی گراؤنڈ سمجھ جائے دائرہ آپ یہ رکھیں گے اور اس کے اندر ٹھیک ہے آپ اپنی مر نہیں سکتے لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے دیکھا لائنے لگی ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ فاول کی ہے جو ہے کوئی ایسا جو ہو جاتا ہے ان کا ٹیکنیکل کوئی ایسے فاول ہوتا ہے تو اس کے لئے وہ کوئی انہوں نے دیا ہوا ہے کہ پینیلیٹی کی آپ نے جو کی لگانی ہے فلا جگہ سے وہ سپورٹ بنائے وہاں سے لگانی اس کو آپ نہیں چینج کر سکتے کہ نہیں جی میں سیدھے سے نہیں لگاؤں گا میں دائن سے لگا لوں جا بائن سے لگانی سو قرآن جو ہے اس کی بیوٹی یہ ہے یا تو آپ اس لینگویج کو سمجھ لیں جب آپ ٹرانسلیشن کر کے آئیں گے کیونکہ جب بھی کسی دوسری جوان کے اندر بات کی جائے تو اس کے اندر بہت سے امام پیدا ہو سکتے ہیں یہ کام سی چیز ہے لیکن جو میں نے عرض کی رہنا کہ محکمات کو تبدیل کر سکتے اور احمدی اکرٹ نے محکمات کو تبدیل کرنے کی پشش کی ہے گزارش یہ کرنی ہے دو ہے نہایت اقتصار کے ساتھ ایک تو دو تین دن پہلے آپ کے اقصاب آئے تھے محمد اکرم مرزا صاحب تو انہوں نے ایک چیلنج جو ہے وہ علام نے جو یہ لکھا ہے چیلنج توفی کے باتے میں تو اس میں یہ نقص ہے فلاں ہے فلاں ہے تو میں نے پہلے بھی ارز کی تھی ان سے رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے انہیں بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے اور غلط بات آئی ہوئی ہے یہ بالکل غلط ہے غضرت مرزا صاحب کا چیلنج وہ بلکل دوسرا ہے آپ احمدی ہیں ہمارے ناظرین کو بتاتے چلنے آپ احمدی ہیں اور آپ ان کا چیلنج ایکسپٹ کرتے ہیں رفاقت احمد صاحب ہاں یا ناغ بہت ہے الحمد اللہ بچہ ٹھیک ہے رفاقت صاحب بس ٹھیک ہے بڑی میرے بھائی گزارش یہ ہے اور دوسری بات ایک اور بھی بات سن لیتا ہوں گا آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ پرائیویٹ ذاتی طور پر بات کرنا چاہیں گے یہ یہاں چینل پر بات کرنا چاہیں گے ان سے انہوں نے یہ چیئر آپ میں چینل پر اور میں صرف جی جی دس منٹ میں لگاؤں گا صرف اور بات سنیں میری میں جو ارز کر رہا ہوں اس کو دیکھیں آپ زیتون چینل پر بات کرنا چاہیں گے یا پرائیویٹ بات کرنا چاہیں زیتون چینل کے ساتھ بات کر کے آپ کو آپ مجھے یہ آپ میرا نمبر یہاں سے لے لیں مجھے ویٹس ایپ کر دیں میں آپ کو اس کے اوپر بتا دوں گا کہ کس دن آپ کی بات ہو سکتی اب آپ دوسری بات کریں جی ایک سیکنڈ میں نمبر آپ کا نوٹ کال لوں اگینس شو کیجئے فروغ صاحب نمبر میں نوٹ کال لوں شیخ صاحب کا شیخ صاحب شیخ آرے 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 دوسری بات کر سکتا ہوں آرے میں بلے چاہ رہا ہوں آپ کریں فرمائیں اب میں دوسری بات آپ سے یہ کرنے لگا ہوں جی کو آواز میں ذرا پرابلم بچ ہے تو آج جو ابتداء جناب محترم نے یہ فرمائی ہے کہ نیا سال اور نماز جو ہے وہ جنت کا نمونہ اور نماز کا مزہ خشو میں اور خشو کے مثال آپ نے جو حضرت مزد صاحب نے براہین عام دیا زمیمہ صفحہ نمبر ایک سو ترانوے پر دی یہ اٹھاون سال ہو گئے ہیں مجھے یہ پڑھتے ہوئے اور اعتراض سنتے ہوئے تو آپ صرف مجھے یہ بتائیے گا کہ جو انٹر کورس دعا ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے وہ اگر آپ کو آتی ہے تو وہ مجھے سنا پڑھ دیں نہیں تو پھر میں پڑھ دیتا ہوں اور قرآن مجید کی صورت مومنون کی آیات ایک سے لے کے پندرہ تک جن میں خشو کا ذکر ہے نماز کا ذکر ہے فروج کا ذکر ہے پھر جندت کا ذکر ہے پھر نطفہ گرانے کا ذکر ہے تو اب آپ کو کیا اعتراض ہے اسم آپ کی بات مقمل ہو گئی جی ہو گئی آپ ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں نماز دعا دعا کو عربی میں کہتے ہیں صلاحات اب آپ دوسری طرف آپ دوسری طرف نہ جائیے جو میں نے صرف سوال کیا صرف اس کا جواب دے دی کیا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ وہ لذت حاصل کرتے ہیں نماز میں وہ پڑھتے ہیں جس کو آپ نے مینشن کیا ہے سمپل یس ساہر ہے میں تو سمپل یس آلہ توحریک دیتا ہے یس بھائی صرف بھائی 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 شکریہ 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 وہ اسی طرح سے ہے کہ گیس کو کمیٹس نظر نہیں آتے اس میں سین یا ایڈمنز کو صرف نظر آتے سین یہ ہے کہ کچھ دوست تو یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ زیتون کا کیا مطلب ہے تو میں ان نئے دوستوں کے لیے صرف جو نئے آجائے ہمارے ساتھ جو حضور قصہ یہ اس طرح سے ہے کہ مردہ صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر نماز کے اندر خشو خضو ہوتا ہے نا اس کو بھی اگر آپ آسان کر دیں تو ایک جو سرور مل رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق اس کی مثال مردہ صاحب یہ دیتے ہیں جیسے بندہ آپ اور آپ کی زوجہ آپ کی بیوی جو آپ اس میں کرتے کراتے نہیں وہ تو اکی اکی انہوں نے نہیں کیا میں بالکل احتیاط شیخ صاحب احتیاط میں حلال رشتے کی مثال دے رہا ہوں انہوں نے تو کوئی نہیں دیا اس میں جو مرضی کرتے کراتے پھر اچھا وہ جو آپ آپ اس میں کرتے کراتے ہیں جو رشتہ ہوتا ہے اس کے دوران آپ کو فیلنگ آتی ہے مردد صاحب کہتے ہیں وہ ہے صاحب جو نماز کے اندر جناب تو تب آپ کا ہے پکا ٹھکا رشتہ ہوتا ہے فیلنگ نہیں اس کو لسٹ کہتے ہیں میں تو احتیاط کا دامن پکڑ رہا ہوں تو حضور یہ سین اور یہ صاحب اب احمدی جماع سے آئے اور یہ فرما کے گئے ہیں کہ میں وہ لیتا ہوں ہم کچھ نہیں کہتے آپ لیتے رہیں بہت شکریہ تینکیو سومچ آپ وہ مزہ لیتے رہیں جناب نماز میں یہ اللہ شیعہ آپ کی کے گھٹو کی پھانسی میں کیا ان کو بلیک ڈاغ فلیٹ کا کوڈ دیا گیا یا نہیں کیا چیز کیا ان رکھا کو اوکے میں میں میوٹ نہیں کیا ہلو اچھا ہلو نہیں کریں نہیں چھوڑے مائک کو او یار یہ پنگا نہ کی پیچھے میوزک چل رہا آپ یہ میں مجید قریشی صاحب سے پوچھ لو وہ یہاں ہی ہوتے ہیں آپ کے پاس ہی یہ ان کو پتا ہوگا چلے آگے چلے مجید پیچھے سے آپ پیارے بھائی آپ بند کر لیجئے آپ کو شاید یہ نا پتا ہو لیکن یہ یوٹیوب پر مسئلہ ہو جاتا ہے سٹرائک وغیرہ آجاتا ہے مجید قریشی صاحب پوچھ لو آگے تو حضرت احمد علیہ السلام کا یہ پورا ہوا بھائی یہ جو آپ میرا خیال جو ڈاغ والا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بھٹو پر پورا نہیں ہوا تھا یہ مرزا بشیردین محمود پر پورا ہوا تھا کیونکہ ان کا دور خلافت جو مرزا بشیردین محمود پر پورا نہیں ہوا کیونکہ جو روحانی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا روحانی ہی سارا سلسلہ ہوتا ہے بھٹو کی عمر اگر باون سال تھی تو کتے کا عدد باون ہے تو روحانی طور پہ مرزا بشیردین محمود کا دور خلافت باون سال ہے تو مرزا بشیردین محمود پر پورا ہوا کتے کے مرزا مرزا پورا ہوتی جی بیٹا یہ اس پر اگر کوئی سوال جی اور حضرت احمد علیہ السلام نے پیش کوئی کی تھی کہ دو بکرے وہ زبا کیے جائیں گے تو آپ نہیں مانتے کہ یہ افغانستان میں نہیں ہوا اگر تو آپ رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں یہاں پھر وہ ہی اسطارہ اور روحانی بات آگئی پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اگر یہ مان رہے ہیں تو صرف یہ کہ وہ مرزا صاحب کی جبان کی وجہ سے یا آپ اس کا کسی اور لحاظ سے آپ کے پاس تصدیق ہوئی ہے کہ آپ نے دیکھا ہو یا آپ کو کسی اور نے آپ کے والد نے بتایا ہو مطلب میں اس کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز ہو لیکن میرے نزدیک انسانوں کو اگر انہوں نے بکری بنا دیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایسے ہوا تو مرزا غلام احمد کی جب اپنی ذات جو ہے وہ دعو پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ کریڈیبل نہیں ہے وہ شخص مطلب جھوٹ سے کام لے رہا ہے پیزب سے کام لے رہا ہے تو ان کی اس سٹیٹمنٹ کو بھی ہم کیسے سچائی سے مان لیں ظاہر ہے کہ وہ میرے نزدیک تو غلق بات ہے جی اس کے علاوہ اور آپ زلزلہ نمونہ قیامت جو حقیقت الوحی میں پیش کوئی کی تھی وہ ورلڈ وار ون کو سمجھتے نہیں ہیں جی نہیں آگے میرے کل کافی نہیں ہے اتنے پھر اگلے پر پر سن پھر آجائیے گا اگلے پروگرام میں مزید سوال لے کے آج شکریہ 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 نے میرے سلام کا جواب دینے کی آگے سے سلام آپ نے کیا میں چیزیں نوٹ کر رہا تھا آپ کو چلاکیاں ہمارے ساتھ کر رہے تھے تو بارل شکریہ جی آپ کے آنے کا نہیں یہ مجھے پتا چلا شیخص شاہین کہتی ہے گریٹ کیپنگ نوز کول ویلانسنگ تو سچ ایریٹیٹنگ پرسن ہیٹ سوف شیخ صاحب اور جزاک اللہ جی بکریوں والی وحی کئی جگہوں پر فٹ کی گئی ہے جناب جناب ان کا چلتا ہے جہاں کہیں فٹ نظر آ رہی ہو تو وہاں پہ چیپ دیا اس ٹائم فریم میں فائدہ چینل کے آئیکن میں موجود ہے ہماری گرافکس کے اندر موجود ہے تو آپ ان ویڈیوز کو بھی جہاں کئی موقع ملے ان کے کانوں تک پہنچا دیا کیجئے یہ ازراہِ تفنن اچھا جی نہیں یار یہ کمنٹ میں نہیں لوں گا آپ کا بڑے سینسٹیو آپ لکھ رہے ہیں اچھا وہ مزاک میں انہوں نے کچھ کیا تھا اب یہ نہ سمجھے کہ ہم سینسر کرنا شروع ہو گئے ہیں یہ بناوٹی زبان لگتی ہے نہیں وہ ان کی برکردار بولتا ہی ایسے ہے برکردار بولتا ہی ایسے ہے وہ ویسے ہی بڑے پیار سے بولتا ہے اچھا کنیڈین بچہ ہے وہ جی جی اچھا یہ نہ یار یہ کمنٹس آپ نے لوگوں نے اب بہت ہی نہیں نہیں ان کو تھوڑا سا آپ ذرا وہ اس طرح لکھیں بے شک وہ قادیان نہیں ہے لیکن اس طرح کی باتیں نہیں اچھا جی ناصر وینس بھاگ چکا ہے یہ غالباً اس چیلنج کی بات کر رہے ہیں یہ آج انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یہ نمبر بھی لے کے گئے ہیں یاد ہوگا اگر آپ لوگوں کو تو بہت عرصہ پہلے یہ صاحب تشریف لائے تھے مجھے اب یاد آیا تو تب بھی ان کو سارا ہم نے توتے کی طرح پڑھایا تھا کہ کس طرح سے آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے اور کیسے آنا ہے کیا چیز ہے اگر گویا کہ شیخ صاحب نہیں پسند کرتے ہیں ڈیبیٹس اور اس طرح کی چیزوں کو لیکن ہر کسی کا مزاج اپنا ہوتا ہے وہ ہمارے جو دوسرے دوست ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بے شک آ جائیں جناب آپ لوگ آ جائیں اور زیتون حاضر ہے جناب ہم اپنی خدمات اس معاملے میں پیش کرنے کے لیے پورا پورا ٹائم دیا جائے گا ہم آپ کو موڈریٹر بھی پروائیڈ کر دیں گے آپ آ جائیے جب ان کا دل کرے گا یہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ پر دیکھ لیں گے جی ایم صاحب لکھتے ہیں مرزا قادیانی نے اتنا گند اپنی کتابوں میں لکھا کیا یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں نو شیخ صاحب آئی تنگ یہ کوئسن آپ کے لیے کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں اور اتنی عجیب و غریب لکھی ہیں کیا یہ پڑھتے نہیں ہیں لوگ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو فور ایگزمپل خوشوہ خوضوع والا معاملہ ہے ایسی عجیب و غریب چیزیں لکھی ہیں یہاں پہ میں ہاں میں دو منٹ مجھے اس پہ بات کر دوں کہ عزیز دوستو سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو احمدیہ کلٹ ہے اور اس کے جو مبران ہے جو آجہانی قادیانی صاحب کے ماننے والے ہیں یہ انہیرٹ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں نمبر ایک پڑ پڑا کے لیے تو جو نئے شامل ہونے والے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ کسی خواب کی بنیاد پہ کسی باقی کی بنیاد پہ کسی لالچ کی بنیاد پہ شادی نوکری ملک سے باہر ان بنیادوں کے ان لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے ان لوگوں نے تحقیق اور ریسرٹ کے حوالے سے رہن کیا ہوا ہے آپ اندازہ کریں کہ اس کلٹ کے نائنٹی سیون پرسنٹ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی بانی احمدیہ کلٹ سے نابلد ہیں ان کی قطعی طور پہ انہیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ ہاں جی روحانی خزائن ہے یا کسی نے نام سن لیا جی تذکرے کا ابراہین احمدیہ کا تو یہ چیزیں ہیں نائنٹی سیون پرسنٹ میں دو پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو ان کے تنخواہ کے اوپر پے رول کے اوپر ہیں انہوں نے جنہیں آپ پر مردی بھی کہتے ہیں یہ وہ عالم ان کے کہہ لاتے ہیں ون پرسنٹ کوئی ایک احمدی جو پڑا لکھا کوئی تھوڑی سی اس نے سرکنگ کر لی ایک دو کتابیں پڑھ لی یہ طریقہ نائنٹی سیون پرسنٹ زیرو کسی نے نہیں پڑھا اگر غلطی سے پڑھ لیں پہلی بات تو سمجھ نہیں آئے گی دوسری بات اگر تھوڑی سی بھی سمجھ آجی وہ فوری طور پھینکے گا کہ یہ کیا چیز ہے so this is the thing کہ یہ زہمت ہی نہیں کرتے میں نے پچاس سال تک جماعت کا بڑا مخلص کام کرنے والا یہ وہ this and that 50 years of my life I never opened the book مریقہ بلکل تھا so کوئی زہمت گوارا نہیں کرتا یہ تو اب سوشل میڈیا یہاں پہ آکے بیٹھے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں یہ کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے چند ایک نے یہ کھول لیا ہے اور کھول کے جو جس نے دیکھ لیا اور وہ سنجیدہ کی سمجھ کے لئے وہ جان چھڑا گیا ہے آپ کے سامنے یہ جو برکتے ایک صاحب آئیں گے اگلے ویک میں کسی وقت تو میں ان کا کرتا ہوں آپ ان صاحب سے دیکھئے گا کہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے پھر وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ انہوں نے جب میری ویڈیوز دیکھیں اور یہ سنا اور جب انہوں نے جا کے اس چیز کو چیک کیا تو ان کا حال کیا ہوا ہے جسٹ امیجر یہ تھی جانتے آپ کو پتہ چاہتے ہیں جزاکلہ شیخ سب سلمان زہیر کہتے ہیں کہ جیسے انڈیا میں اندھ بھکت پائے جاتے ہیں سیم حال ان کا یہی ہے اندھ بھکتوں والا سین یہاں پہ چل رہا ہے اچھا جی کالر ہمارے ساتھ تھے اور مسکر کر گئے ہیں آپ کا انگلی اگر سن رہے ہیں تو آپ آجی دوبارہ میں آپ کو لینے لگا تھا کال پہ یہ لنک پہ نیچے دے رہتا ہوں دوبارہ آپ آجیں کال کے اوپر ہمارے چند منٹس چل رہے ہیں پروگرام کے تو کال ہم لے لیتے ہیں اچھا جی سائیں بادشاہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنا چاہتا ہو تو کیسے کدر سے ملیں گی جناب سر اگر آپ آن لائن سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ احمدی ہیں تو اپنے گھر پر آفتہ کیجئے مل جائیں گی اور اگر نہیں تو پھر الاسلام ڈونٹ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے پھر آپ کے پاس اس گفتگو کو سمجھنے کا اس تحریر کو سمجھنے کا مطلب سارا کچھ یہ وہ چیزیں اور آپ کو دماغی طور پر اتنی ہمت چاہیے کہ اس میں جو بھی آپ پڑھیں گے اس کو ڈائیجسٹ بھی کر سکے ویسے اگر آپ فرس ٹائم یہ چیز کریں گے سٹڈی اور اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو میرا آپ کو چیلنج ہے کہ آپ دس صفحے اگر اکتائے بغیر پڑ گئے نا شہزادے ہیں یار سپیشل آپ کے لیے شاؤٹ اوٹ ہوگا زیتون ایف ایم کے اوپر میں آپ کا آتے ہی اگلی ویڈیو میں پہلے نام جناب ناؤس کروں گا کہ آپ نے تو ریکارڈ بنا دی ہے ورڈ لیول پہ نہ سی زیتون لیول پہ ہم آپ کو مان جائیں گے کیونکہ ہم نے جب سٹڈی کرنا شروع کیا تھا آج سے کوئی تین چار سال پہلے جب اس چیز کے حوالے سے تو یقین کریں کہ کیمسٹری کی بکس اپنے میٹرک کے دور میں پڑھ کے جب ان پہ اتنی نیند نہیں آتی تھی جتنی مرزا صاحب کی کتابوں میں مجھے تو سچی بات ہے شیخ صاحب کوئی اگری کریں نہ کریں نیند آجتی تھی مطلب بھائی لکھ کیا رہے ہو مطلب کہ اس کا کوئی سرپیر ہے یا نہیں آپ کدھر سے کدھر کو جا رہے ہو مٹھی روٹیاں مٹھن لال ٹیچی فرشتہ وہاں سے شروعی بات اور ایک روپیہ آنے والا پہ آ کے ختم تو یہاں پہ ان ساروں کے ساتھ کافی زیادہ ایسا رویہ کیا جاتا ہے کہ ان کو دور رکھا جاتا ہے جس کے لئے سے یہ اپنا ایڈنٹیٹی بتاتے ہیں لیکن میرا جہاں تک ماننا ہے کہ ان کو اپنانا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور سب سے پہلے میرے ایک ہی کوششن تھا کہ ہر چیز کو ان سے جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں یہ ایک استعارہ کے روپ میں بات کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسے استعارہ تھی یہ ایسے استعارے کے ڈائریکٹ میننگز کی طرف نہیں دیکھے جاتے تو اس چیز کو کیسے ٹیکل کیا جائے اگر ان سے بات کرنی ان کو کیسے اس چیز کی طرف سمجھایا جائے کہ ہر چیزیں استعارہ کی نہیں ہوتی جب قرآن پاک کے اندر سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کی جو پہلی بات ہے اس کا شخصہ بارز کر چکے ہیں بتا چکے ہیں وہ نہیں ہیں تمام مسلمان اس طرح سے نہیں سوچتے کچھ لیمیٹر لوگ ہیں جو ہیں وہ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں اس چیز کو اگنور کریں بالکل بات کرنی چاہیے انسانیت کے ناتے وہ بھی انسان ہے شخص اب دوسرے پوائنٹ کے اوپر بیری کوئکلی کہ یہ جو استعارہ کی طرف بات لے جاتے ہیں تو پھر اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جو ہے چیز میں نے مطلب اس کو پہلے کہا ہے کہ محکم جو آیات ہیں ان کے دو معنی نہیں ہوتے استعارہ علوم معنی آتی ہے جس طرح یہ لے تو جو ایمان لانے والی بات ہے جو ماننے والی بات ہے جو حکم ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کا تعلق محکمات سے ہے تو جب مرزا غلام احمد کی مطلب نبوت اور اس کا اپنا نبی ہونا ہی میٹافوریکل ہے استعارہ کے رنگ میں ہے غیر حقیقی ہے اس کا ماننا کوئی ضروری نہیں ہے یہاں پہ سب سے پہلی بنیادی چیز آ جاتی ہے کہ انہوں نے جو اپنا ماننا لازم قرار دے ریا ہے وہ محکم تو ہے ہی نہیں یہ لہوری جماعت کا بھی ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے لہوری کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ غیر حقیقی نبوت اور مرزا غلام احمد خود کہتے ہیں کہ میری نبوت جو میں حقیقی نبی نہیں ہوں غیر حقیقی ہوں کہ میں کوئی چیز لے کے تو غیر حقیقی کو سائے کو ماننا استعارہ میٹافوریکل سائے کو ماننا مطلب ماننا جو لازم ہوتا ہے وہ محکم چیز ہے قرآن اس کے بارے میں بڑا کلیم ہے تو ان کے اندر کوئی چیز بھی محکم نہیں ہے ساری میٹافوریکل ہیں استعارہ کی رنگ میں اور غیر حقیقی ہیں تو اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس چیز سے کے لیے ماننا جائے جی جزاکلہ شکریہ کالرز کا سیشن یہاں پہ کالرز کا انڈ کرتے ہیں ہم کچھ کمیٹس ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد اجازہ چاہیں گے آپ لوگوں سے مزرک وال اسلام علیکم ورحمت اللہ کہہ رہے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ نگت شاہین پوچھ رہی ہے ہماری بیانہ قویشن چو فاروق بھائی آئی ایکس قادیانی پلیز آنسر نو آئی ام بون مسلم شیخ صاحب ایکس قادیانی باقی آمیر بھائی پیداشی مسلمان ہے ہماری ٹیم کے اندر جو بشیرہ میں شاہ صاحب ہیں عمر خان صاحب ہیں وہ بھی ایکس قادیانی ایکس ایم بی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مباحث بہت سے حقائق کو نچلے لیول تک ریویل کر رہے ہیں شاید یہ وجہ ہے کہ مرزا مرسروٹ صاحب کا حکم آیا ہے آچھا وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہٹانے کی جو ہے ٹھیک ہے جی آویس سلو موشن اوکے جی رضاک اللہ تینکیو سو مچ دوستو آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ بعد میں کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے گا ہمارے نمبر آپ کو پروگرام کے اندر دکھا دیئیں گے ان کے اوپر آپ بھی اپنی رائے بھیج سکتے ہیں شیخ صاحب کا نمبر بھی آپ لوگوں کو مل گیا ہمارا ای میل بھی ہے زیتون ایف ایم اوفیشل ایٹ دریج ای میل ڈاٹ کم آپ اس کے اوپر بھی ہمیں اپنی رائے اپنے قیمتی تاثرات آپ بھیج سکتے ہیں ہمارے پروگرام کے حوالے سے آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس شو میں تب تک کیلئے اپنا اپنے پیاروں قریبی رشتداروں عزیز و دوستوں سب کا بہت سارا کیار رکھئے گا تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں عقیدہ زیادہ خراب ہو تو صرف اور صرف قرآن سنن سے رجوع کریں اللہ نکے بہت